موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قبل سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز ہائی کورٹ کے ججز کا خط چیپ جسٹس سے وزیر آزم کی ملاقات ججز کے خط پر انکوائری کمیشن تشکیل کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں دائر پاکستان بار کانسل کی بھی پانچ اپریل کو ایگزیکٹیو کمیٹی کا اہم اجلاس طلب بشام واقعی کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین شانگلہ حملے کی تحقیقات سے مطالق رافتے میں ہیں پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی ہر صورت ممکن بنائیں گے جس کے پاس جتنا منڈٹ ہو اتنے ہی اختیارات ہوں خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ دو آزر اٹھارہ کے مقابلے میں ہماری دگنی سیٹے ہیں اندرونے سندھ بڑے پیمانے پر پیپلز پارٹی یک طرفہ نتائج لائی سٹاک ایکسچینج ہنڈرڈ انڈیکس ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا پہلی بار سرسٹ ہزار پوائنٹس کی سطح ابور ہنڈرڈ انڈیکس بڑھ کر سرسٹ ہزار ایک سو پینسٹ پوائنٹس کی سطح پر آ گیا ملوچستان بارشیں برسانے والا نیا سسٹم داخل کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں موصلہ دھار بارش شہر قائد کراچی میں ہلکی بادلوں اور مرتوب ہوا کا راج ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سمپل اور سکویکی کلین پلاسٹک فری بائیو دیگریڈبل پیکجن اورگانک پیرابین فاسپیٹ ڈیاکسین اور کرولٹی فری اورڈر ناو ات www.ecofreshcanada.ca اور ات امازان کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work PNP and peer visas get startup visas work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خطوالے معاملے پر Chief Justice of Pakistan پاکستان قاضی فائز عیزہ سے وزیر آزم شہباز شریف کی سپریم کورٹ میں ملاقات ہوئی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خطوالے معاملے پر Chief Justice اور پاکستان قاضی فائز عیزہ سے وزیر آزم شہباز شریف کی سپریم کورٹ میں ملاقات ہوئی Chief Justice قاضی فائز عیزہ اور وزیر آزم شہباز شریف کے درمیان ملاقات ایک گھنٹہ بیس منٹ تک جاری رہی ملاقات کے بعد وزیر آزم سپریم کورٹ سے روانہ ہو گئے Chief Justice نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے لکھے گئے خط کے حوالے سے وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کے لئے پیغام بھیچوایا تھا ملاقات میں وزیر آزم کے حمراہ وزیر قانون آزم نظیر تارر اور اٹارنی جنرل منصور ایوان بھی شامل تھے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شہبی ملاقات میں موجود تھے کی مبینہ مداخل اور دباؤں ملانے سے مطالق سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھا حد سامنے آیا تھا واضح رہے کہ گزشتہ روز Chief Justice کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس بھی ہوا جو دوبارہ ہوگا دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے معاملے پر پاکستان بار کانسل نے بھی پانچ اپریل کو Executive Committee کا اہم اجلاس طلب کیا ہے جس میں پاکستان بار کانسل موجودہ صورتحال پر آئندہ کے لائحہ عمل کا فیصلہ کرے گی ججز کے خط پر انکوائری کمیشن تشکیل کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی جس میں وفاقی حکومت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کو بھی فریق بنایا گیا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ شانگلہ حملے کے بعد چینی حکومت کی تشویش جائز ہے پاکستان اور چین شانگلہ حملے کی تحقیقات سے متعلق رابطے میں ہیں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ شانگلہ حملے کے بعد چینی حکومت کی تشویش جائز ہے پاکستان اور چین شانگلہ حملے کی تحقیقات سے متعلق رابطے میں ہیں پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی ہر صورت ممکن بنائیں گے کوئی ملک یا فرد جو چینی باشندوں یا گروپ کو ٹارگٹ کرتا ہے پاکستان کا دشمن ہے بشام واکے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ باہر بریفنگ میں کہا کہ شانگلہ حملے سے متعلق جیسے ہی مزید معلومات ہوں گی تو میڈیا کے ساتھ شیئر کی جائیں گی پاکستان اپنے عوام اور سیکیورٹی کے لیے تمام وسائل بروئے کارٹ آئے گا ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین قریبی دوست ہیں پاکستان کے چین کے ساتھ غیر متزلزل گہرے تادکات ہیں پاکستان چینی حکومت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے پاکستان ہر قسم کی دہشتگردی کی مضمت کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی مقبوضہ کشمیر میں لیتھیم کی زخائر ملے ہیں جنہیں بھارت کچھ کمپنیوں کے ہاتھوں فروغ کرنا چاہتا ہے ترجمان کے مطابق کشمیر میں برامت ہونے والی قدرتی زخائر پر پہلا حق کشمیریوں کا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فلسطین میں جاری بربریت کو ختم ہونا چاہیے جنگ بندی کی قراردات کے باوجود غزہ میں ظلم جاری ہے ترجمان کے مطابق سیکریٹری کومرس خورم آغا نے چوبیس سے ستائیس مارس دکہ اغوانستان کا دورہ کیا سیکریٹری کومرس کی اغوان وزیر تجارت نور الدین عزیزی سے بھی ملاقات ہوئی دونوں جانب سے ٹرانزٹ ٹریڈ اور تجارت کے امور پر بات چیت ہوئی مذاکرات میں دو طرفہ تجارت کے میں درپیش رکاوٹوں پر بات چیت بھی ہوئی پاکستان ان مذاکرات کی حوصلہ ابزائی کرتا ہے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ہم نے تمام تر زیادتیوں کے باوجود شہروں کا امن برقرار رکھا حالات ایسے رہے تو ہماری ذمہ داری نہیں رہ جائے گی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ہم نے تمام تر زیادتیوں کے باوجود شہر کا امن برقرار رکھا حالات ایسے رہے تو ہماری ذمہ داری نہیں رہ جائے گی جب ہوئیت کا تقاضی ہے جس کے پاس جتنا منڈیٹ ہو اتنے ہی اختیارات ہوں خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں ہماری دگنی سیٹے ہیں اندو نے سند بڑے پیمانے پر پیپس پارٹی یک طرفان اتائج لائی نہ جانے کون سے خدمت کون ہے یہ نتیجہ ملا ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ہیدراباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ کہ کراچی ہیدراباد سمیر سند میں امن و آمان کے مستے پر وفاق جائزہ لے اور ریاست خل نکالے کیونکہ بڑی مشکل سے شہروں کے آمن کو برقرار رکھا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کی جگہ کوئی لے سکتا ہے تو کر کے دکھائے کوئی ایم کیو ایم کو دس سال تک ریپلیس نہیں کر سکتا خالد مقبول نے کہا بلدیاتی الیکشن کے بائی کارپ کو ایسے درست کہیں گے کہ شہری علاقوں میں یو سیز کم تھی اگر ہم اس حصے میں جاتے تھے ایسے پری پول دھاندی کو تصدیم کرنے جیسی بات ہوتی خالد مقبول نے دوبئی میں ایم کیو ایم رہنماؤں کی ملاقات کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ 23 مارچ تھا لگتا ہے افطار پارٹی تھی آپس میں ملے ہوں گے خالد مقبول نے مزید کہا کہ پاکستان کو انصاف کے ذریعے ہی جوڑ کر رکھنا ممکن ہے منڈیٹ واپس ہوا ہے اختیار بھی واپس ہو جائے گا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 617 پوائنٹس کی تیزی آگئی جس کے نتیجے میں ملکی تاریخ میں پہلی بار انڈیکس نے 67 ہزار پوائنٹس کی بلند ترین نفسیاتی سطح بھی عبور کر لی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 617 پوائنٹس کی تیزی آگئی جس کے نتیجے میں ملکی تاریخ میں پہلی بار انڈیکس نے 66 ہزار پوائنٹس کی بلند ترین نفسیاتی سطح بھی عبور کر لی اور ہنڈرڈ انڈیکس بڑھ کر سرسٹھ ہزار ایک سو پینسٹھ پوائنٹس کی سطح پر آ گیا قومیداروں کی تیز رفتار نچکاری پی آئیے کی نچکاری سے تین سو میلین ڈالر کی آمدنی حاصل کرنے کے منصوبے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج سارے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا پاکستان میں المشرک سمیت دیگر غیر ملکی بینکوں کی سرمایہ کاری دلچسپی پی ٹی سی ایل اور ٹیلی نور کے درمیان انزمام اور ایس آئی ایپ سی کے توسط سے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں بڑی نویت کی غیر ملکی سرمایہ کاری کی توقعات کے باعث کاروباری دورانیے میں تیزی ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز انڈیکس نے چھہ سٹھ ہزار پانچ سو پوائنٹس کی نفسیاتی سطح عبور کی تھی جبکہ دسمبر دوہزار تیس میں ہنڈڈ انڈیکس چھہ سٹھ ہزار چار سو چھبیس پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا ولوچستان میں بارشیں برسانے والا مغربی ہواوں کا سسٹم داخل ہو گیا کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں موصلہ دھار بارش سے جلد حل ایک ہو گیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں شہر قائد کراچی میں ہلکے بادلوں اور مرتوب ہوا کا راج ہے جبکہ دن بھر موسم گرم رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے مہیک میں موسمیات کے مطابق آج سبح کم سے کم درجہ حرارت چوبیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا جبکہ شہر قائد کا موجودہ درجہ حرارت انتیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانی کا امکان ہے موسم کا احوال بتانے والوں نے کہا کہ ہوا میں نمی کا تناسو تہتر فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ مغربی سسٹم کے تحت آج جیکب آباد، قمبر شہداد کوٹ، شکارپور، خیرپور، سکھر، گھوٹکی، کشمو اور دادو میں گرت چمک اور تیز ہماوں کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے بلوچستان میں بارشیں برسانے والا مغربی ہوا کا سسٹم داخل ہو گیا کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں موستہ دھار بارش سے جلتھل ٹھیک ہو گیا مہیک میں موسمیات نے جمعیرات کو صوبے کے سولہ ازلہ میں مزید بارشوں کی پیش کوئی کی ہے سلسلہ بدکو بلوچستان میں داخل ہو گیا جس کی وجہ سے روپ، شیرانی، بارکھان، موسا خیل، سبی، سیارت، کوئٹہ، چمن، پشین، قلہ عبداللہ، قلہ سیف اللہ، قلات اور خزدار میں دیز ہواوں، آندھی اور گرت چمک کے ساتھ موستہ دھار بارش کا سلسلہ جاری رہا بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آگئے مہیک میں موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران روپ، شیرانی، بارکھان، موسا خیل، کوہلو، سبی، جھل مکسی، لورالائی، زیارت، کوئٹہ، چمن، پشین، قلہ عبداللہ، قلہ سیف اللہ، قلات اور خزدار میں دیز ہواں، آندھی اور گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تاہم صوبے کے دیکھ کر ازلہ میں مطلع عبر آلود رہے گا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ